ایک بڑی خبر پریاغنا سے جڑی ہوئی مافیا عتیق سے جڑی ہوئی بڑی خبر ہے عتیق کے ایک اور نوکر پر اسٹی ایف کا شکنجہ کسا ہے نوکر شارک کے پاس سے ملے تمنچہ اور کارتوس شائستہ سے روپے لے کر ارمان کے بھائی کو دیا تھا اسی نوکر نے اسد کے کہنے پر یہ تھے پچاس ہزار روپے فیلال یہ جانکاری مل رہی ہے اس نوکر کے معاملے سے جڑی ہوئی تو ایک نوکر اسٹی ایف کے شکنجے میں پھنسا ہے نوکر کو گرفتار کیا ہے اسٹی ایف نے نوکر شارک کے پاس سے ملے ہیں تمنچہ اور کارتوس اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں عتیق احمد کے ایک نوکر شارک کو گرفتار کیا گیا جس کے پاس سے تمنچہ اور کارتوس برامند کیا گیا ہے اور اس نے پیسے پہنچانے کا کام کیا تھا ارمان کے بھائی کو دیا تھا سرٹی کہنے پر پچاس ہزار روپے اور یہ کام اسی نوکر شارک نے کیا تھا فیلال یہ جانکاری مل رہی ہے جسے اب اسٹی ایف نے گرفتار کیا ہے اپنے کب سے ملیا ہے اسے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور جو ابھی تک جانکاری ملی ہے اس کے مطابق اس نے پیسے جو ہے پہنچائے تھے پچاس ہزار روپے ارمان کے بھائی کو اس نے پیسے دیئے تھے پچاس ہزار روپے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے عطیق احمد کے ایک اور نوکر سے جڑیوی دراصل عطیق ایک اور نوکر کو اسٹی ایف نے حراست میں لیا ہے نوکر کا نام شارک ہے جس کے پاس اب تبنچہ اور کارتوس کی برامدگی بھی ہوئی ہے اس وقت کی بڑی خبر شاہستہ سے روپے لے کر ارمان کے بھائی کو دیا تھا اسد کے کہنے پر پچاس ہزار روپے یہ فیلال جانکاری مل رہی ہے تو شاہستہ سے پچاس ہزار روپے لے ارمان کے بھائی کو دیا تھا اسد کے کہنے پر محمد گفران ہمارے سیوگی اس خبر پر باتچیت کرنے کے لئے پریاغرہ سے جڑ رہے ہیں گفران اس نوکر شارک کے بارے میں اور کیا جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں شاروپ جو ہے وہ عتیق احمد کے گھر سے جڑا نوکر ہے اور بہت ہی قریبی مانا جاتا ہے خاص کر کے اس کا بیٹا جو تیسرے نمبر کا ہے جو عمیش پار ہتیا کان میں سوٹنگ کر رہا ہے فائرنگ کر رہا ہے اس سے اس کی بہت قریبی ہے مانا جاتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے اور جس طرح سے ابھی تک کی جانچ پرطال میں اس کے بارے میں پتہ چلا ہے اس کے ساتھ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی گھومتہ بہت ماتپون ہے اور اس کی گرفتاری کے بعد جو سوٹر ہیں خاص کر کے مافیاتی کا بیٹا عشد اور ان کی پتنی شاہستہ پردین ان کی گرفتاری کو لے کر پولس ٹیموں کو کہیں نہ کہیں سے آسانی ہوگی ان کے تمام جو سمبابٹ ٹھکانے ہوں گے وہاں پر اس کے بتائے ہوئے بتائے انساز جایا جا سکے گا تو پھل حال ابھی اس سے پوچھتانچ چل رہی ہے اور پوچھتانچ کے بعد دیکھنا ہوگا پولس کو اس کے کیا کامیابی ملتی ہے لیکن شکریہ آپ اس خبر پر جان کر دینے کے لئے گفران آپ کا